بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے بندگوبی سے بنی ہوئی ایک بلکل نئی اور ٹیسٹی ریسپی لے کر آئے ہیں آپ لوگ اسے انجوائے کر سکتے ہیں ایزا سنیک ایزا بریک فاسٹ یہ ریسپی بہت زبددستی رہے گی بلکل نئی ریسپی ہے آج سے پہلے آپ نے اس طرح کی بندگوبی کی ریسپی نہ کبھی دیکھی ہوگی نہ کبھی سنی ہوگی چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بینہ وقت ضائع کیے اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس ریسپی کو بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے سب سے پہلے ایک بندگوبی کا میڈیم سائز کا پھول لے لیا وا ہے اور یہاں پر ہم اسے بلکل سینٹر میں سے کٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھئے بلکل اسی طریقے سے ہم نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم یہاں پر اسے بہت باری کٹ لیتے ہیں آپ چاہے تو آپ اسے گریٹ بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہاں پر اس کی میں بہت باری کٹنگ کر رہی ہوں یہاں پر آپ دیکھئے الحمدللہ بندگوبی کو ہم نے بہت باری کٹ لیا وا ہے اور اب ہم یہاں پر ایک عدد بول لیں گے اور اس بندگوبی کو بول میں ایڈ کرتے جائیں گے بول میں ڈالنے کے بعد یہاں پر اس میں ہم پانی ڈالیں گے اور اس بندگوبی کو اچھی طرح سے واش کر لیں گے اچھی طرح سے واش کر کے آپ نے پانی اس کا بہت اچھی طرح سے خوش کر لینا ہے اور یہاں پر دوسری طرف ساتھی ہم ایک بول میں لیں گے تین عدد انڈے آپ دو بھی لے سکتے ہیں زیادہ بھی لے سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے انڈوں کو بول میں ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر اب ہم ان انڈوں کو پہلے اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے انڈوں کو آپ نے یہاں پر بہت زیادہ پھینٹنا ہے جتنا زیادہ آپ انڈہ پھینٹیں گے انڈے جو ہیں وہ اتنے ہی زیادہ پھولیں گے اور بہت خوبصورت لگیں گے بندگوبی کو یہاں پر ہم نے بہت اچھی طرح سے واش کر لیا ہوا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ہمارے پاس انڈے ہیں جو ہم نے پھینٹ کے رکھے ہوئے تھے انڈوں کو ڈالنے کے بعد یہاں پر ساتھ ہی ہم اس میں تقریباً ون ٹیبل سپون ہارا دھنیا ایڈ کریں گے اور تقریباً یہاں پر دو چھٹکی ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے اور ون فور ٹی سپون ہی ہم اس میں کالی مرچ کا پاودر ایڈ کریں گے سپائسیز آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ تیکھا کھانا پسند کرتے ہیں تو یہ سپائسیز آپ زیادہ ایڈ کر لیجئے گا ان چیزوں کو ڈالنے کے بعد یہاں پر ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے دوسری طرف یہاں پر ہم گیس پر رکھیں گے سب سے پہلے ایک عدد پین اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون ہمارے پاس گی ہے آپ چاہیں تو آپ کوکنگ آئل بھی ایڈ کر سکتے ہیں گی کو یہاں پر ہم اچھی طرح سے پورے پین میں پھلا دیں گے گی کو یہاں پر ہم اچھی طرح سے پورے پین میں پھلا دیں گے اور اچھی طرح سے ہم اسے گرم کر لیں گے اور ساتھی ہم اس میں یہ مکسچر ایڈ کر دیں گے انڈے کا اور بندگوبی کا اور ہم اسے یہاں پر بہت اچھی طرح سے چاروں طرف پھلا دیں گے یہ دیکھئے الحمدللہ اچھی طرح سے آپ نے اسے چاروں سائٹ سے ایکول کر دینا ہے بلکل آپ نے اسے روٹی ٹائپ بنا لے رہا ہے ٹھیک ہے گیس کا فلیم یہاں پر بلکل لو ہے اور اب ہم یہاں پر اسے کور کر دیں گے بلکل لو فلیم پر تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے گیس کا فلیم آپ نے زیادہ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے نہیں تو یہ نیچے سے جل جائے گا یہاں پر اسے کور کیے ہو چکے ہیں بلکل لو فلیم پر تقریباً دو سے تین منٹ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ انڈا ہمارا جو ہے وہ کافی اچھی طرح سے مضبوط ہو چکا ہوا ہے اب ہم نے یہاں پر اس کی سائٹ کو چینج کرنا ہے بہت احتیاط سے ہم اس کی سائٹ کو چینج کریں گے یہاں پر سب سے پہلے اس کے اوپر اس طرح سے ایک پلیٹ رکھیں گے اور پین کو یہاں پر ہم پلیٹ کے اوپر الٹا دیں گے پھر سے یہاں پر ہم وہی پین رکھیں گے اور اس کے اوپر یہ انڈا ایڈ کر دیں گے تاکہ اس کے نیچے والی سائٹ بھی اچھی طرح سے کک ہو جائے دیکھئے ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت سا کلر اس کے اوپر آ چکا ہوا ہے اسی طرح ہم دوسری طرح بھی اچھا سا خوبصورت کلر دے دیتے ہیں اور اب ہم یہاں پر اسے تھوڑا سا پیزا ٹائپ بنا لیتے ہیں اس کی تھوڑی سی ہم تیاری میک اپ شیک اپ سا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر سب سے پہلے اس طریقے سے ہم کیچپ لیں گے اور اچھی طرح سے ہم کیچپ اس کے اوپر پھیلا دیں گے گیس کا فلیم یہاں پر بلکل لو ہے کیچپ کو لگانے کے بعد یہاں پر تھوڑی سی موزریلا چیز ہم اس کے اوپر سپرنکل کریں گے موزریلا چیز کو ہم نے گریٹ کر لیا وہاں ہے ٹھیک ہو گیا چیز کو ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر کچھ ویجیٹیبلز ہم اس کے اوپر سپرنکل کر دیتے ہیں یہاں پر ہم سب سے پہلے کیوبز میں کٹ کی ہوئی شیملا میرچ ایڈ کریں گے ٹیماٹروں کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں کیوبز میں کٹ کی ہوئے پیاز ایڈ کر دیں گے ویجیٹیبلز ہم نے بہت خوبصورتی سے سیٹ کر دی ہوئی ہیں اور اب ہم اس کے اوپر پھر سے موزریلا چیز کو ایڈ کر دیں گے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ نہ اسے ڈالیے گا سکپ کر دیجئے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے خوبصورتی اور ٹیسٹ کے لیے یہاں پر یہ تھوڑی سی ہمارے پاس کٹی ہوئی لال میچ ہے وہ ہم اس کے اوپر سپرنکل کر دیں گے اور اسے یہاں پر ہم بلکل لو فلیم پہ کور کر دیں گے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے تاکہ موزریلا چیز جو ہے وہ اچھی طرح سے میلٹ ہو جائے گیس کا فلیم آپ نے بلکل لو رکھنا ہے یہ لیں جی بلکل لو فلیم پہ کور کیے ہوئے ہو چکے ہوئے ہیں تقریباً دو سے تین منٹ اور آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ چیز ہماری جو ہے وہ یہاں پر بڑی زبردست سی میلٹ ہو چکی ہوئی ہے اب ہم گیس کا فلیم بند کر دیتے ہیں اور چلتے ہیں فائنل لوک کی طرف آپ لوگوں کو کٹ کے دکھاتی ہو کہ یہ کتنا زبردست کتنا ٹیسٹی اور کتنا چیزی سا بند کے تیار ہوا ہے فائنل لوک کو آپ مسٹ بلکل بھی نہ کریے گا تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی زبردست بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی شاندار ناشتہ ہمارا جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے آپ اسے بریڈ سلائسیز کے ساتھ کھائیں یا پھر پراتھے کے ساتھ کھائیں یہ ہر طرح سے بہت ٹیسٹی لگنے والا ہے آپ چاہیں تو آپ اسے بچوں کے ٹیفن باکس میں بھی دے سکتے ہیں بہت زبردست ہے ضرور آپ لوگ اسے ٹرائے کریے گا مجھے آپ فیڈ بیک ضرور دیجئے گا میں ملتی ہوں آپ سے انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھئے گا آپ اپنا ڈھیڑ سارا خیال دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں میں ملتی ہوں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کو کتی ہوں اللہ حافظ